سورہ الحمد کا ترجمہ کرو اسی طرح الحمد پڑھ لی قول اللہ پڑھ لی قول اللہ کا ترجمہ کرو یہ کیوں ہیں تاکہ خیال ادھر ادھر نہ جانے پائے اسی طرح جب رکو میں چلے گئے تو رکو کا ترجمہ کرو سبحان اللہ ہے سبحان اللہ مالک تو سبحان ہے سبحان ربی اللہ علا عظیم و بحمد مالک تو عظیم ہے اور حمد و سنہ تیرے لئے ہے پھر سر اٹھاؤ پھر سجدے میں جاؤ سجدے میں جا کے کیا کہو سبحان اللہ سبحان اللہ مالک تو سبحان ہے تو منزہ ہے تیری ذات منزہ ہے سبحان ربی العلا و بحمد مالک تو عالی ہے تو بلند ہے مالک تو میرے تصور سے بالت ہے پھر سجدے سے سر اٹھاؤ اور کہو استغفراللہ ربی باتوبو نہیں استغفار کرو پھر سجدے میں سر رکھو پھر کہو مالک تو سبحان ہے تو منزہ ہے تو پاک ہے سبحان ربی العلا و بحمد مالک تو عالی ہے تو بلند بالا ہے میرے تصور سے بالا ہے پھر سجدے سے سر اٹھاؤ پھر کہو اشہدو اللہ علیہ اللہ مالک میں گواہی دیتا ہوں کوئی میرا معبود نہیں مگر تیرے سوا تو ہی میرا معبود ہے تیری ہی میں عبادت کرتا ہوں مگر مالک یہ میں زبان سے کہہ رہا ہوں مگر میں نے عمل سے کئی بار یہ کہا ہے کہ میرا خدا شیطان ہے میں نے عمل سے کئی بار یہ کہا ہے میرا خدا دولت ہے میرے عمل سے کئی بار میں نے کہا ہے میرا خدا میرا نفس عمارہ ہے انسان یہی کوش کرے کہ اپنے خیال کو ایک طرف رکھے اور روزہ خاصل خاص کا بھی یہی مراد خاصل خاص روزہ کا بھی یہی مقصد ہے کہ انسان اپنے تصور کو اپنے خیال کو سے فیک دکھا رکھے اگر ہم نے اپنے باطنی ظاہری آزا کو پاک کر دیا ہم نے اپنی آن کو گناہ سے دور رکھا زبان سے دور زبان سے کوئی بھی غیبت نہیں کی کسی کو براولہ نہیں کہا کوئی گناہ نہیں کہا کان سے بھی کسی کی غیبت نہیں سنی اور نہیں کسی کی برا بھلا سنا اور نہیں کوئی میزک سنا کوئی ہم نے اس داہری آزا کو بالکل اگر پاک کر دیا مگر جب تک ہمارا خیال ہمارا تھنکنگ پاور ہمارا خیال جب تک پاک نہیں ہوتا تب تک ہم حقیقی معرفت نہیں حاصل کر سکتے خدا اور رسول اور احلویت کی ظاہری معرفت تو شاید حاصل کر لیں گے مگر باطنی اور حقیقی معرفت حاصل نہیں کریں گے یہ میں نہیں کہہ رہا مولا علی علیہ السلام نے فرمایا مولا نے کہا کہ یاد رکھو اگر تمہارا خیال پاک نہیں صرف تمہارے شاید ظاہری آزا پاک ہیں تو تم حقیقی اور باطنی معرفت احلویت اور باطنی معرفت خدا کو حاصل نہیں کر سکتے شاید تم ظاہری معرفت کو حاصل کر لو مگر باطنی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں اپنے خیال کو باہ کرنا ہوتا سلوات پر دیری باتو خداہما سیارا محمد محمد محجیل فرد اب خیال کیسی چیز ہے خیالیں کیسی چیز ہیں جو ہمیشہ حرکت میں ہیں خیال کی حرکت جیسے میں نے آپ کو پہلے تو چڑیا کی مثال دیتی کہ خیالیں سے ایک چڑیے ایک ڈاری سے لیکن دوسری ڈاری پر بیٹھتی ہے مگر خیال تو چڑیا سے کئی گناہ تیز ہے آپ ادھر بیٹھیں اچانک آپ کا خیال کیا ہے کے بارے میں آگیا گسی دوسری کے بارے میں آگیا زہن وہاں آگیا آپ یہاں بیٹھ ہیں اچانک آپ کا خیال کرنڈا کے بارے میں آگیا آپ یہاں بیٹھ ہیں اچ bombardment کرانٹی کے بارے میں آگیا آپ ادھر بیٹھ ہیں اچدار entra کے خیال مشہدِ مقدس کے بارے میں آگیا یعنی خیال ایک ایسی طاقت ہے کبھی ڈھوس نہیں رہتی ہے کبھی جامع نہیں رہتی خدا نے اسے سکون ہی نہیں دیا کبھی ادھر کبھی اس شہر کبھی اس ملک کبھی اس دنیا کبھی چاند کے بارے میں کبھی ستاروں کے بارے میں یعنی خیال انسان کی ایک ایسے چیزیں جس میں حرکت ہی حرکت ہے گھونتی پھرتی رہتی ہے اب اس خیال کو خوابوں میں رکھنا ہے اس خیال کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے آپ سو بھی نہ ہیں تب بھی آپ کا خیال کہیں نہیں کہیں گھوم رہا ہے وہ نہیں سو تھا کبھی خواب کیوں دیکھتے ہیں آپ خواب اسی وجہ سے تو دیکھتے ہیں کہ آپ سو رہے ہیں مگر آپ کا خیال بتانی کئی اور چلا جاتا ہے کبھی مردوں کو دیکھتا ہے کبھی زندوں کو دیکھتا ہے کبھی آنے والے خوادث کو دیکھ لیتا ہے یعنی یہ خیال کبھی سوتا نہیں ہے ہمیشہ انسان کا خیال حرکت میں ہے ہمیشہ خیال میں حرکت ہے تو یہ ایسا خیال ہے خیال ہے کسی چیزیں جس میں بہت حرکت ہے اب اس خیال کو کیسے قابوم میں رکھیں اس خیال کو کیسے کنٹرول میں رکھیں ایک طریقہ یہ ہے مگر یہ کہ کوئی زیادہ بائشہ نہیں ہوا کی رہی ہو اور توجہ ہو مگر امومن یہ ہی ہوتا ہے آپ جس سے بات کر رہے ہوتے ہیں آپ کی پوری توجہ اس کی جانب ہوتی ہے 90 فیصد چلو 80 فیصد کبھی کبھار 100 فیصد آپ کی توجہ اس کی جانب ہوتی ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں یعنی اس وقت خیال کنٹرول میں آ جاتا ہے آپ کے آپ سامنے والے سے بات کر رہے گا سامنے والا بوسر یا جو بھی ہیں دوستے جو بھی آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کی سو فیصد یا اسی فیصد یا نمی فیصد توجہ اس کی جانب ہوتی ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں اپنے خیال کو کنٹرول میں رکھیں نماز کے علاوہ اس وقت جب نماز نہیں پڑھے ہیں اپنے خیال کو کنٹرول میں رکھیں تو ایسے ہی کر سکتے ہیں اللہ سے بات کرنا شروع کر سکتے ہیں قرآن میں خدا نے کہا نا وَذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا قَسِيرًا اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو اور امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ نے بھی فرمایا اسی آیت کے بارے میں فرمایا کہ خدا نے ہر عبادت کی ایک حد رکھی ہے ہر عبادت آکے چار رکھت نماز پڑھنی ہے دو رکھت اس وقت پڑھنی ہے تیسے روزے رکھنے یہ ہر عبادت کی ایک حد رکھی ہوئی ہے مگر ذکر خدا ایک ایسی عبادت ہے جس میں کوئی حد نہیں ہے قَسِيرًا کا لفظ سمال ہوا ہے وَذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا قَسِيرًا اللہ کا ذکر جتنا زیادہ ہو سکے کیے جاؤں کوئی حد نہیں کوئی سرحد نہیں کوئی لیمٹیشن نہیں کوئی باؤنڈن نہیں کوئی سرحد نہیں جتنا اللہ کا ذکر کر سکتے ہو کرتے جاؤں اور انسان اللہ کا ذکر کر سکتا ہے کیسے جیسے میں آپ سے جب بات کرتا ہوں میری پوری توجہ آپ کی جانت ہوتی ہے انسان شروع کر دیں جہاں بھی جا رہا ہے ضروری اگر ہو سکے تو عربی میں ذکر کرنا شروع ہو جائے اگر اسے توجہ اس کی ایک جگہ جمع نہیں ہو رہا ہے عربی کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں رہا تو اپنی زبان میں بھی جو اس کی زبان ہے اس میں بھی شروع کر سکتا ہے خدا سے بات کرنا جیسے آپ دوستوں سے کتشب لگاتے ہیں خدا سے باتیں کر سکتے ہیں مالک تو کتنا رحمان و رحیم ہے مالک میں تیری دربار میں گناہوں پہ گناہ کرتا رہا مگر تُو نے مجھے نعمت دی میں نے گناہ کیے میں نے ہرام کی کمائی نہیں چھوڑی میں اپنے گناہ پہ مستمر رہا میں اپنے گناہ پہ ایسے رہا جیسے میں حق پہ ہوں اور تُو باطل پہ ہے مگر میں باطل پہ تھا اور تُو حق پہ تھا مگر اتنے میرے گناہوں کے باوجود پھر تُو نے مجھے ایک اور نعمت دے دی تُو نے مجھے پھر دولت دے دی تُو نے مجھے ایک اور بیٹا دے دیا اس طرح انسان جب خدا سے بات کرتے رہے تو پھر انسان کی توجہ خدا کی جانب ہوگی ہے اٹھائیے قرآن پڑھئے سورہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان خدا انسان سے کہہ رہائے اے انسان کیا تُو نے آج تک کبھی سوچا کہ تُو اتنا چھوٹا ہے تمہارے تُو فٹ کا چھے فٹ کا ساتھ فٹ کا ہر بچے چھوٹے بڑے تم لوگ سب بول سکتے ہو تمہارے بچے بول سک رہے ہیں مگر وہ جانور جو ہاتھ چیئے اتنا بڑا سو کیلو کا جو اتنا بڑا دو سو تین سو کیلو کا ہے وہ نہیں بول پا رہا وہ اونٹ اتنا بڑا ہے وہ کبھی بول نہیں پا رہا اسے میں نے نتخ کی طاقت نہیں دی اسے میں نے بیان کی طاقت نہیں دی میں نے تمہیں بیان کی طاقت دی ہے وہ بھینس دیکھو بھینس کتنی بڑی ہے بھینس کتنے کیلو کی ہوتی ہے اس بھینس کے پاس بولنے کی طاقت ہے وہ بول پا رہی ہے وہ مگرمچ اتنا بڑا ہے مگر اس پہ بولنے کی تاظت نہیں ہے پیس نہیں بول پا رہی ہے اونٹ نہیں بول پا رہا ہاتھی نہیں بول پا رہا مگر اے انسان تمہارا چار پرس کا دو پرس کا بچہ بول رہا ہے اس میں کیا فلسفہ ہے انسان کو خدا نے بیان کی نعمت سے نوازا ہے مگر جانوروں کو بیان کی نعمت نہیں دی خدا نے انسان کو یہ بیان کی نعمت اسی لیے دی ہے کہ اے انسان تو مجھ سے بات کر میں تجھ سے بات کر سبحان اللہ اے انسان تم مجھ سے بات کر میں تجھ سے بات کر وہ جانور اتنے اتنے بڑے بڑے جانور ہیں دریاؤں کے اندر بڑے بڑے جانور ہیں آسمانوں میں اڑنے والے جو جانور ہیں زمین پہ چلنے والے جو جانور ہیں جو رینگنے والے جانور ہیں بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں مگر کسی کے پاس بھی بولنے کی طاقت نہیں صرف اور صرف بولنے کی طاقت اللہ نے انسان کو دی ہے مگر ہائے حیفو مجھ پر افسوس مجبر کہ ہم نے اس زبان پہ کتنا ظلم کیا اپنے اس زبان پہ کتنی بے عدالتی کی حقیقت بتا رہا ہوں کہ انسان جس عضو کو سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے وہ زبان ہے تقریباً زیادہ زیادہ انسان زبان کو استعمال کرتا ہے اور کم سے کم جس عضو کو استعمال کرتا ہے وہ ہے آقل اور ذہن سونجتا کم ہے اور بولتا ہے ہم کتنا بولتے ہیں گھنٹے گھنٹے دوستوں سے گپ شپ گھنٹے گھنٹے بیوی سے گپ شپ بچوں سے گپ شپ فون پہ گپ شپ انٹرنیٹ پہ گپ شپ اور جہاں بولنے کی ضرورت نہیں زبردستی ٹانگ ڈال کے زبردستی باتیں کرتے ہیں الٹی پلٹی باتیں کرتے ہیں غلط باتیں کرتے ہیں صحیح باتیں نہیں کرتے اتنی باتیں کرتے ہیں پوری زندگی میں بس باتیں کرتے رہتے ہیں مگر خدا سے دو منٹ بات کرنے کے لیے دیار نہیں خدا سے دس منٹ بیس منٹ رمضان کے مہینے میں دعا کرنے کے لیے دیار نہیں تو خدا ہمیں کیا کہ رہا ہے اے انسان تیرے خیال میں میں نے ایک شہی دی ہے جس کا نام ہے حرکت وہ ہمیشہ مومنٹ میں ہے تمہارا خیال مگر اگر تم اس حرکت کو اہل بیت کے نام سے لے جائے گا اگر تم اس حرکت کو خدا کی طرف متوجہ کرے گا